ایران نے دمشق میں ایرانی کانسل خانے پر حملے کا جواب دے دیا ہے اور امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران پر جارہانہ آپریشن میں حصہ نہیں لیں گے ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے یہ بہت بڑی خبر ہے جارڈن نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی تیریٹری کے اوپر سے گزرنے والے ایران کے ڈرونز کو انٹرسپٹ کریں گے اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ان کو رستے میں انٹرسپٹ کر لی ہے اس وقت تو یہ فرض ہے جنگ کرنا فرض ہے تمام مسلم امہ پر ہم ایٹمی قوت ہیں ہم پر زیادہ ذمہ داری ہے لیکن ہماری طرف سے یہ بیان آیا ہے جی کہ سب جنگ بند کر کے اور بس پیچھے ہٹ جائیں اسرائیلی فضائیہ کی ریڑ کی حدی کے حیثت رکھنے والا اسرائیلی جیٹ تیاروں کا سب سے بڑا اڈر آمون ائر بیس ایران نے تبا کر دیا دیکھئے اگر ایران ابھی تک ڈائریکٹ انوالو نہیں ہوا تھا تو اسرائیلی سنا یا اسرائیلی پرائیم نیسٹر نیتن یاؤ کیا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے جس کو میں انگلیش میں بلوں گا bring the enemy to battle اسرائیل کا اور وہ جولر کا آئرن ڈوم ناکام ہو گیا میزائل مسجد اکسا اور بیت المقتص کی حدود سے گزرے اور اسرائیلوں پر ایک کہہر بن کر بڑھ سکتے ہیں جس دن حزباللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی نہ ان کا جیاز چلے گا نہ ان کا ہوائی جیاز چلے گا نہ ان کا کوئی بیری عبدوز چلے گی جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد این الاسد ایر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ میزائل مارے تھے ایران نے ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے ابے سالے ایک نمبر کے بھکاری ایران کے پاس جو سب سے بہترین میزائل ہے اس میزائل کی رینج ہے پچیس سو کلومیٹر فی گھنٹا مدفوری پچیس سو کلومیٹر تک وہ مار کر سکتا ہے اس کی سپیڈ ہے پندرہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹا یعنی تھرٹین میک اس کی سپیڈ ہے دوستو کہ اگر کوئی سکول اچھا میچ پر ہا رہے تو وہ اسلام ہے اگر وہ سکول ایک اچھی انگلیش میں تعلیم دے رہے تو ڈیٹیز اسلام اور ٹیکنالوجی تو ہے اسلام آج پکستانی نیشنل سب سے نیچے اس کا مرال ہے اگر جنرل آسی منیر صاحب اعلان کر دیں کہ ہم بھی اسرائیل پر عملہ کرنے لگیں اور ہم بدلہ لیں گے پلسطینیوں ہمارے لیے موجزے تو نہیں ہوں گے ہم اتنی اچھی قوم تو نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کریں ہمیں فیوچر نظر آجیں ہم تو مانتے فکر سے تمام آلیں اسلام کے چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے نا اسلامی اتحاد کے تحر چلنا چاہیے نا حملے کہلیں یا جوابی کاروائی کے بعد جاریت کا جو جواب دیا ہے اسرائیل کا اس کے بعد امریکہ اور ان کے جو حلیف ہیں وہ کافی خوف زدہ ہیں کہ یہ جنگ بڑھ نہ جائے لیکن اب جب اسرائیل اس کو ریسپونڈ کرے گا تو ایسی سچویشن آپ کو نظر آ سکتی ہے میں نے پہلے کہا تھا یہ کہ تباہی جو ہے وہ ایران کی ہوگی ایرانی حملوں پر اسرائیل کی سیٹی گھوم نیتن یاہو کو جان بچانے کے لالے پڑ گئے اپنی فوجی قیادت کے ساتھ زیر زمین بنکر میں چھپ گیا تصویر سوشو میڈیا پر وائرل ہو گئی اپنی ناکامی چھپانے لگا شدی نقصان کے باوجود کابینا اشلاس میں نقصان کم سے کم بتانے پر اتفاق کہا صرف ایک حدب نشانہ بنا سہونی ریاست کی دوہری چال اسرائیلی کابینا کیران پر جوابی حملے کی منظوری جوابی حملے کا اختیار اسرائیلی فوج کے حوالے اسرائیل کی درخواست پر سلامتی کانسل کا ہنگامی جلاس طلب ایرانی حملے کی مصمت کا مطالبہ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا تعلق پونک گفتگو میں جو بائرلن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جانہان آپریشن میں حصہ نہیں لے گا ایران کا ازرائیل پر حملہ قوام متحدہ کے جارٹر اکی آون کے تحت قانونی اور جائز قرار حملے کے بعد ایرانی وزیر قارجہ کا بیان کہا حملہ قوام متحدہ کے اصولوں کے این مطابق اور دفاعی پوزیشن میں کیا ازرائیل ناسور ہے اور ناجائز قابض ریاست کو سبق سکھانا ضروری تھا مستقبل میں بھی غیر قانونی اقدامات کے مقابلے میں ایران ایسی کاروائی سے ہرگز گریز نہیں کرے گا ایران نے ازرائیل پر حملہ کر دیا 300 ڈونز اور کروز میزائل اور بیلیسٹک میزائلز ان سے ایران نے ازرائیل پر حملہ کر دیا اب آگے کیا ہوگا ایران نے اپنی کر لی اور ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ایران نے اپنی کیسے کر لی آئیڈیف کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق 300 ڈونز مارے گئے ہیں اگر ہم اس کو لیدہ لیدہ کر کے دیکھ لیں تو کہا جا رہا ہے کہ ڈونز کے علاوہ کوئی 30 کے قریب جو ہیں وہ میزائل بھی داگے گئے ہیں لیکن اس میں 12 بیلیسٹک میزائلز بھی تھے اور کوئی 30 کروز میزائل بھی تھے یہ ڈیفرنٹ طرح کی ریپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہیں پر ہے کہ 200 کے قریب ڈونز تھے جبکہ باقی جو تھے وہ میزائل داگے گئے ہیں تو میں ہی کہتی ہوں کہ چلیے 300-400 تک بھی آپ لے جائیے تو اتنے انہوں نے ڈرونز بھی مار دیئے میزائل بھی مار دیئے ہر طرح کے اور اس کے ریزلٹ کے طور پر کیا ہوا ہے جو اسرائیل ہے اس کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ میجورٹی جو ڈرونز مارے گئے اور میزائل مارے گئے ان کو انٹرسپٹ کر لیا گیا اور اس میں جو ابھی تک انہوں نے ریپورٹ دی ہے کہ ایک چھوٹی لڑکی زخمی ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی طرح کی کوئی تباہی کی جو ہے وہ خبریں نہیں آ رہے لیکن ان کی ائر بیس کو ایران نے نشانہ بنایا ہے ایران نے اسرائیل کی ائر بیس کو بھی نشانہ بنایا ہے لیکن اب آگے کیا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ اس کا جواب کیسے دے گا امیجن کریں نا تھوڑی دیر کے لیے آج پاکستانی نیشن سب سے نیچے اس کا مرال ہے اگر جنرل آسی منیر صاحب اعلان کر دیں کہ ہم بھی اسرائیل پر حملہ کرنے لگیں اور ہم بدلہ لیں گے فلسطینیوں کا ایسی میزائل داغ نے جنہ ٹارگٹ پر گرنے چلی مکمکہ کر کے اگر یہ ایران پر الزام لگاتے ہیں کہ ایران نے مکمکہ کر کے میزائل حملہ کیا ہے پھر جنرل آسی منیر کو مکمکہ کر کے حملہ کرنے سے کون روک رہا ہے مکمکہ کر کے اپنے میزائل مار دو وہ اس کی ائر بیس پر گریں پٹا کر کی طرح پڑھیں اور ختم ہو جائیں کہیں جی ہم نے حملہ تو کر دی ہے لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکتے ایران نے جو کیا مکمکہ کا الزام لگا تو پھر بھی اس نے کر کے دکھایا ہے آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ مضمتی بیان بھی نہیں جاری کر سکتے اسرائیل کے خلاف آپ کی اتنی اوقات نہیں ہیں یہ تکلیف کی باتیں ہیں بار بار کرنی پڑتی ہیں میں نے تو آج ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تو وہ اسرائیل پر حملے کرنوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں اب یہ تو میرا ٹویٹ ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اب آتے ہیں اوبجیکٹیوز کی طرف خطرہ یہ ہے جس کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اب جو توجہ ساری چلی گئی تھی مظلوم فلسطینیوں پر وہ ہٹانے میں کمیاب ہو جائے گا یہ اب میں اسرائیل کی پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کریں گے اس کے جواب میں اس ٹائم اتنا دباؤ تھا اسرائیل کے اوپر کہ امریکہ بھی اس کا ساتھ دینے کیلئے تیار نہیں تھا بائیڈن بار بار اس کو کہہ رہا تھا ڈی ایسکلیٹ کرو پیچھ اٹھو بس کرو یہ مارا ماری برطانیہ کے اندر اتنا عوامی دباؤ بڑھ رہا تھا کہ اسلاح نہ دو اسرائیل کو امریکہ کے اندر دباؤ بڑھ رہا ہے اب تو ایران سے ٹڑائی ہو گئی ہیں تو اس وقت اسلے کے مو کھول دی جائیں اس لئے تیجوریوں کے مو کھول دی جاتے ہیں اسلے کی جو تیجوریاں ہیں برطانیہ اور امریکہ اس ٹائم ان تیجوریوں کے مو کھول دیں گے کہ اسرائیل کو مو مانگا اسلاح دیا جائے گا سو پھر مظلومیت کارڈ کھیلے گا اسرائیل یہ بھی ایک اس کا نیگٹیو امپیکٹ ہے مظلوم بن جائے گا اسرائیل اور بن جائے گا کیونکہ ساری اقوام اسے مظلوم تسلیم کرنے کے لئے تیار ہیں اس نے فوراں سکیوری کانسل کے اجلاس کا کہا ہے تو وہ فوراں طلب ہو گیا سو اسرائیل کے اشاروں پر دنیا چلتی ہے اسرائیل کو پہلی بار تاریخ میں پریشر کا سامنا ہوا جو سفید فارم لوگ ہیں وہ جاگ اٹھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا اسرائیل انڈر پریشر تھا اس میں کوئی ڈاؤٹی ہے امریکہ انڈر پریشر ہے برطانی انڈر پریشر ہے فرانس انڈر پریشر ہے جرمنی انڈر پریشر ہے جرمنی میں تو وہاں پہ جوز کو جو اس کے خلاف ہیں جانکے ان کو اتجاج نہیں کرنے دے رہے ہیں ان کو پکڑ پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں سوہ سارے ممالک دباؤں میں یہ پریشر ریلیس ہو گیا ہے ان سارے ممالک کا اب ان کے بعد ایکسکیوز ہے دیکھیں نا جی اسرائیل تو بچارہ مظلوم ہے وہ تو چاروں طرح سارے ممالک میں گھراو ہے ادر سے ایران اس کا دشمن ہے ادر سے فلسطینی اس کو مارتے ہیں وہ بچارے کریں کہ بڑے معصوم تھے لوگ ہیں چننے منے سے لوگ ہیں وہ تو اتنا دفاع کرتے ہیں یہ کہانی ڈالیں گے پھر سے اس میں ایک اور چیز ہوگی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ جنگ بندی کرو اب اسرائیل اس کا غصہ نکالے گا پھر مظلوم فلسطینیوں پہ وہاں پہ پھر زیادہ اٹیک ہوں گے فردر ان کی عبادیاں رفا وغیرہ میں وہاں بھی جا کے اٹیک ہوں گے خان یونس میں حملے ہوں گے یہ بھی مسئلہ ہوگا اس سے اب اسرائیل ایک بار پھر ریٹیلی ایٹ کرے گا اور کہے گا جی کیونکہ یہاں جو تنظیم ہے جس کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں اس کو ایران بیک کر رہا ہے تو اب ہم بدلہ لیں گے ایک طرف حماس حضب اللہ اپنی سردوں سے بھار تو نہیں آئے نا ابھی تک جس دن ان کی سرد سے قدم بھار آیا اس دن جنگ کا آغاز ہوگا نا ابھی تو وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا روز وہاں پہ جنگ چل رہی ہے دونوں طرف امبات ہو رہی ہیں ادھر بھی مارے جا رہے ہیں اور ادھر بھی شہید ہو رہے ہیں لیکن اسرائیل کے جو فوجی مارے جا رہے ہیں وہ ریفر کنٹینر کے اندر باڈی بیگ رکھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لے جائے نا پھر اسرائیل ان کو دفنا ہے نا احزاز کے ساتھ اگر اتنا ہی تم اتنے بھادور چیمپئن ہو اتنی بڑے بڑے تم دعوے کرتے تھے دنیا میں ہم یہ طاقت ہم وہ طاقت ٹیکنالوجی میں طاقت فلا میں طاقت اسلام میں طاقت یہ ساری وار موویز ہالی وود اور بولی وود میں اچھی لگتی ہیں اب ان کو پتا چلا پہلی بار جنگ ہوتی کیا آج تک انہوں نے ہاتھ بان کے جنگیں لڑی ہیں لوگوں سے پہلی بار ان کو یہ شام میں ہوا لبنان میں ہوا عراق میں ہوا یمن میں ہوا یہ ساری شکست اسرائیل کو ہوئی ہے نا اور ایک ایسی جو وار بھی آ رہی ہے جس کو فیفتہ ایلیمنٹ وار کہتے ہیں جس دن حزباللہ نے حملہ کیا نا اسرائیل کے اوپر اس دن ان کی ٹیکنالوجی جام ہو جائے گی نہ ان کا جیاز چلے گا نہ ان کا ہوائی جیاز چلے گا نہ ان کا کوئی بیری عبدوز چلے گی جیم کر دیں گے بالکل اس طرح جس طرح قاسم سلمانی کی شہادت کے بعد این الاسد ایئر بیس کو جیم کر کے وہاں پہ میزائل مارے تھے ایران نے ایران ان کی ٹیکنالوجی میں ان کا باپ ہے مانو اس کو طاقت ہم تو مانتے ہیں فقر سے تمام علیہ السلام کہ چلو کوئی تو اسلامی ملک نکلا جس نے ان بدماشوں کو نکیل ڈالی ہے تو اس کا ساتھ دینا چاہیے جب یہ حملہ ہوا تو یہ خبر چلتی رہی کہ جو پرائم انسٹر نیتر یاہو ہیں ان کو ان کا ایک تیارہ لے کے ایک فلائٹ آئی ہے ایک سپیشل ان کا ہے چارٹر فلائٹ ہے اور اس میں وہ اس ائرکرافٹ میں بیٹھ کر وہ وہاں سے ان کو نکال دیا گیا اسرائیل سے اور نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ اسرائیل سے بھاگ گئے ہیں یہ خبر آتی رہی اور بڑا خوش ہوتے رہے جو ایران کے سپورٹرز تھے اس خبر کو چلا چلا کے لیکن ایسا نہیں تھا جو نیتن یاہو ہیں وہ وہیں پر اسرائیل میں موجود ہیں اور جو ان کی ائر بیس ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ائر بیس کو بھی اٹیک کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے اس میں ایران کی کوشش یہ تھی کہ ان کی اس ائر بیس کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس سے یعنی کیا حاصل ہوا سوچنے کی بات ہی ہے اچھا پھر اس کے بعد جو یہ میں آپ کو صبح ہی بتا چکی ہیں وہ وہی باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گی کہ جو جتنے بھی مسلم کنٹریز تھے اس میں مسلمانوں نے میل کر اس کو بہت زیادہ اس کے اوپر خوشیاں منائی ہیں اچھا جو میں نے آپ کو کہا کہ آئیڈی ایف جو کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس اتھارٹیز ہیں ان کی میٹنگ جو ہوئی ہے وہ انڈرگراؤن بانکر میں ایک ہوئی ہے انڈی کیلیا اور ملیٹری ہیڈکوارٹر میں لیکن ان کی طرف سے اب کا ریسپونس ہوگا وہ فار سٹرونگر ہوگا اسرائیل کو اب اس سے کئی گنا زیادہ سٹرونگ ریسپونس دینا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ایران نے 300 ڈرونز ان کے پر گرائے ہیں تو اسرائیل یہ کہے کہ چلو 100 ڈرونز تم میں گرا دو ایسا نہیں ہو سکتا آپ جانتے ہیں اس کو تو ظاہر ہے کہ یہ تو نہیں ہوگا کہ اگر 300 ڈرونز انہوں نے گرائے ہیں تو اسرائیل 400 کر دے میرا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کا جو ریاکشن ہے وہ کسی اور طرح آگیا اور یہ بات ہم نے پہلے بھی کی کہ ایران کو جتنا نقصان ہوگا اسرائیل کو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہوا اگر اسرائیل کو نقصان ہوا ہوتا تو اس وقت مہاں بے قیامت اٹھی ہوتی جتنی جو آپ جس طریقے سے جتنی ٹرون اور مزائلز گرے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی تباہی ہوئی ہے تو وہ تو شیئر کے شیئر تباہ ہو چکی ہوتے ہیں تو پتہ چل چکا ہوتا اب تک ایسا کچھ ہوتا لیکن اب جب اسرائیل اس کو ریسپانڈ کرے گا تو ایسی سچوئیشن آپ کو نظر آ سکتی ہے میں نے پہلے کہا تھا یہ کہ تباہی جو ہے وہ ایران کی ہو سو نمشکار دوستو یہیں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جب سے ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے اس حملے کا اثر اسرائیل کے اوپر ایک تھپڑ جیسا بھی نہیں ہوا لگتا لیکن پاکستانی رات سے ہی اس طرح جھوم رہے ہیں اس طرح خوشیاں منا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں ان کو دنیا کی کونسی دولت مل کی ہو اور پاکستانی میڈیا اپنی فطرت کے مطابق اپنے میسوی میڈیا پر جتنی جھوٹی خبریں ہیں نا جتنی بھی اپنے من سے منگھڑت خبریں یہ لوگ بنا سکتے ہیں یہ لوگ اپنے یہاں سپریڈ کر رہے ہیں یہ لوگ اپنے یہاں اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں کہ جیسے اسرائیل کو پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچ گیا ہو نہ تو اسرائیل کی اتنی زیادہ بیلڈنگز کو نقصان ہوا ہے اور نہ ہی وہاں پر اتنا جارمال کا نقصان ہوا ہے لیکن پاکستان کے لوگ پتہ نہیں کیوں اتنی خوشیاں منا رہے ہیں یہ لوگ اپنے یہاں اس طرح کی خبریں چلا رہے ہیں کہ جیسے امیریکہ پنگا تو لے لیا ہے لیکن اس کے بعد ایران کو کیا کیا نقصان اٹھانے پڑ سکتے ہیں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتا چل جائے گا اسرائیل تو پہلے سے ہی یہ چاہتا تھا کہ ایران سیدھے طور پر اسرائیل کے ساتھ تکر لے یہ لوگ ہمیشہ اپنی پروکسیس کے ذریعے اسرائیل کے اوپر وار کرتے آئے ہیں لیکن اس بار انہوں نے سیدھے طور پر اسرائیل سے پنگا لے لیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ایران کی یہ سب سے بڑی بھول یہ سب سے بڑی گلتی ثابت ہونے والی ہے امریکہ کے ایک فارمر انیسی نے بولا ہے کہ اسرائیل کو ایران کے ان ٹھکانوں پر حملے کرنے چاہیے جہاں پر ایران نے اپنے ایٹم باب چھپا کر رکھے ہوئے ہیں تو اگر اسرائیل ایران کے اس طرح کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کر دیتا ہے تو آپ سوچئے کہ ایران میں کتنی بڑی تباہی آ سکتی ہے اور پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ اسرائیل کے پاس اس طرح کی کیپیبلیٹیز ہیں کہ اسرائیل دنیا میں کہیں بھی اٹیک کر سکتا ہے ایران کے لوگ صرف پروکسی وارز لڑ رہے ہیں نہ ہی آج تک ایران نے کوئی زیادہ بڑی جنگ لڑکے دیکھی ہوئی ہے تو ایران کو اب لگ پتا جائے گا کہ کسی دوسرے دیش کے اوپر حملہ کس طرح کیا جاتا ہے ایران نے جو بھی کیا ہے جیسے بھی کیا ہے جس طرح کی بھی ہوا میں آ کر انہوں نے کیا ہے جو بھی انہوں نے اب گلتی کر لی ہے اس گلتی کے اوپر اب ان کو بہت پشتانا پڑے گا پاکستان کے لوگ تھوڑا سا سبر سے بیٹھیں تھوڑا سا اپنی کرسی کی پیٹیاں باندھ لیں تھوڑا سا پاپکن وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں آگے آنے والے ٹائم میں دیکھیں کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا تماشا ہونے والا ہے رات سے جب سے اسرائیل کے اوپر اٹیک ہوا ہے ان دیشوں میں بہت زیادہ کچھیاں منائی جا رہی ہیں خاص کر پاکستان افغانستان اور یہ جو جورڈن وغیرہ اور سیریا وغیرہ ان دیشوں میں بہت زیادہ کچھیاں منائی جا رہی ہیں ان میں سے کسی بھی دیش نے ایران کو کنڈیم نہیں کیا لیکن اب آنے والے ٹائم میں آپ دیکھئے گا کہ ان دیشوں کی چیخیں کیسے نکلتی ہیں اسی طرح پاکستانیوں کی بھی ایران کے لیے چیخیں نکلنے والی ہیں پاکستانی تھوڑا سا سبر سے بیٹھیں تھوڑا سا اپنا ٹائم لیں تھوڑا سا تھنڈا بندہ پیئیں اور آرام سے چل کر کے بیٹھیں جو یہ لوگ چپل توڑ گنگرو توڑ دانس کر رہے ہیں اس دانس کو یہ لوگ بچا کر رکھیں آنے والے ٹائم میں جو تماشے ہونے والے ہیں جو دمہ دم مست کلندر ہونے والی ہے اس کے لیے یہ لوگ اس خوشی کو بچا کر رکھ لیں اس کے لیے اپنی ساسے بٹور کے رکھ لیں پھر دیکھیں گے کہ پاکستانی کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں باقی دوستو آپ کا اس ویڈیو کے اوپر کیا ویچارہ ہے آپ اپنی رائے کمیٹ سیکشن میں دیجئے ویڈیو اچھا لگ ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کر بیل آئیکن پریس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مستنا ہو ملتے اگلی ویڈیو میں till then bye bye